موسیقی آداب حیدراباد دوردرشن یادگیری کے اردو پروگرام آداب حیدراباد میں آپ کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کی ملاقات شہر کے موزز ہوا ممسا شخصیتوں سے کرواتے ہیں ناظرین آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مینورٹیز فائننس کارپوریشن کے چیئرمن جناب امتیاز عساق صاحب آئیے ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں امتیاز صاحب سب سے پہلے آپ کے بتائیے کہ فائننس کارپوریشن کا عمل کیسے آیا اور کب آیا یہ نائنٹین ایٹی فائن میں مینورٹی فائننس کارپوریشن کو اسٹیبلش کیا گیا تبکہ آبادی جب نائنٹین ایٹی فائن میں جو ہے مینورٹی کے آبادی جو ہے خریب 38 لاکھ تھی نائنٹین ایٹی فائن میں یعنی کہ مینورٹیز یعنی کہ مسلم سکھ بودھیس جائن کمیونٹیز ہو آتے ہیں تو بودھے کے جہاں ان کو جو ہے یہ کمیونٹی کو جو ہے مینورٹی کمیونٹیز کو جو ہے کچھ سکیمز لاکر جو ہے ان تک پہنچائے جائے بلکہ ایک آرگنیز ایٹی فائن میں ایجاد کیا تب سے اب تک جو ہے آرگنیزیشن میں کام چل رہا ہے یہ آرگنیزیشن میں کس طرح سے کام ہوتا ہے آپ کا عملہ کس طرح سے کام کرتا ہے ہر دیسٹیک میں اس کا آفیس ہوتا ہے ہر دیسٹیک میں ایڈی کے ایجیٹیو ڈیکٹر ہوتا ہے اس کے تحت ان کے آفیس کی جو سٹاف ہوتا ہے کام کرتا ہے جیسے سب بھی دیپارٹمنٹ کام کرتا ہے اسی طرح جو ہے مینورٹی ویل فیر کے تحت یہ آتا ہے مینورٹی فائنس کارپرشن مینورٹی فائنس کارپرشن کے بھی ایمپرائیس ہوتے ہیں وہ آمل میں لاتے ہیں سکیمز کو تو یہ بھی سارے گورنمنٹ سے ابھی فائننس کورپریشن تیلنگانہ سٹیٹ میں کون کون سے سکیمز موجود ہیں پچھلے حکوموران نے مینورٹی فائننس کورپریشن کو زیادہ طور کوئی سکیمات نہیں دیئے تھے بس ایک آج سکیم تھی جو سنگ میشینز تھوڑا وہ دیا کرتے تھے بس آخر کوئی سکیم نہیں تھی بینکبل سکیمز ہوا کرتے تھے چھوٹے موٹے امونٹ پر ہوا کرتا تھا لیکن حکومت تیلنگانہ سپریٹ ہونے کے بعد کچھ نئے اس کی مات کو لانے کوشش کی ہے جیسا کہ ڈریور ایمپورمنٹ سکیم یعنی کہ ڈریور کم اونر یعنی کہ ہم ایک مورتی ڈیزائر کار ہم جو ہے ایک بینیفیچر کو دیتے ہیں جس میں سکسٹی پرسنٹ سبسیڈی ہوتی ہے یعنی کہ نو لاکھ کی کار آج کے اس میں ہے تو اس میں ہم پانچ لاکھ روپے سبسیڈی دیتے ہیں تین لاکھ پچاس ہزار بینک لون ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو ہے ہم تین سال کا یا فائی ایس کا آگریمنٹ کرنے کے اس ڈریور کے ہینڈ آور کرتے ہیں گاڑی تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنا گزارہ کر سکے وہ ایک سکیم ہے تو ہم نے جو ہے دو ہزار سترہ میں یہ سکیم کو جو ہے عمل میں لائے کہ سیاس صاحب نے سنچا کہ کچھ نوجوانوں کو جو ہے سکیم کے تحت فیضہ پہنچا ہے دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں ہم نے چھس سو نووت کاریں دی آچھا اس ہی سال کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد دو ہزار ونیس اور بیس میں تین سو کاریں ہم نے دی یعنی کب تک ہزار کاریں ہم نے دے چکے ہیں اسی کے تحت اور کہ آٹو کا بھی سیم سکیم ہم لائے تھے آٹو کم ڈریورول کے اس میں سے بھی ہم ہیدراباد کے شہر کے لوگوں کو کم سے کم اٹھارہ سو آٹوز ہم نے دیئے ہیں ابھی کیا سکیم یہ جاری ہیں کیا یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جاری ہیں تو ہم نے جو ہے پرسوں جو ہے وہ تین سو آٹو کارز میں جو ہے بیس بیلنس تھے تو ہم نے پرسوں ڈسٹریبوٹ کیا ہے ابھی جو نہیں ابھی ایک سو بیس کاریں جو ہے تیوی سو چوبیس کے بجٹ میں شانکشن کیا گیا ہے اور اسی کے تحت ہم جو ہے جو مہلائیں جو عورتیں گھر بیٹ کر جو ہے کچھ کام کر کے سکھ کے کچھ گزارہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ ہم جو ہے سوئنگ مشینز دیتے ہیں گھر بیٹے تو ایسے جو ہے بھی کیسیہ صاحب نے اس بجٹ میں مینٹی فیننس کارپریشن کو ٹوینٹی تھاؤزن سوئنگ مشینز شانکشن کیا ہے اس کا بی آرہو بھی آ چکا ہے انخریب میں اس کو ڈسٹریبوشن بھی کیا جائے گا اس سے پہلے ہم تلنگان آنے کے بعد بھی کم سے کم ٹویل تھاؤزن سوئنگ مشینز آرڈ ہم ڈسٹریبوشن کر چکے ہیں تو اس کی ٹریننگز کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں اور کس طرح آپ اس کو کرواتے ہیں آپ خود جا کے اس کا جائزہ لیتے ہیں یا پھر کس طرح سے دیکھئے اس میں ٹریننگ جیسا ہوتا ہے مطلب گورنمنٹ کے طرف سے ٹریننگ انسٹریٹ نہیں رہتے ہیں پرائیویٹ انسٹریٹ میں جا کے ٹریننگ لے سکتے ہیں یہ جو انجیوز وغیرہ ہیں انجیوز کے پاس لے سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سکیم ہے جو تلنگانہ حکومت آنے کے بعد کیسیہ صاحب کے صدارت میں ہمارے پاس ایک کمیونٹی پروڈکشن سنٹر بلکے ایک سکیم ہے ہمارے پاس ہم بیس لاکھ یا لاغت سے سوئنگ میشنز دیتے ہیں ایک انجیو کو اگر اس کے دیکھنے ہم شانکشن کرتے ہیں ان کے خابلیت کیا ہونی چاہیے انجیو کے کس طرح آئیٹی پی ہونا چاہیے آڈیٹ ہونا چاہیے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کی کار کردی کی کیا ہے دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے کمیونٹی پروڈکشن سنٹر اس انجیو کو دیتے ہیں تاکہ غریب گروپت ایریا جہاں پہ ہے وہ ایریا دیکھا جو ہے سلم ایریا جیسا ہوتا ہے وہاں پہ سانکشن کرتے ہیں انجیو کا جو حال ہوتا ہے وہ حال میں جو ہے تھرٹی ون مشینز اکتیس مشینز ہم جو ہے ہر خصم کی مشین وہ کچے کی مشین ہو ایریا کی مشین ہو ریڈی میٹ کپڑے سینے کی مشین جو بڑے مشینز وہ مشینز پورے ایکتیس مشین ہم انجیو کو ہینڈوگر کرتے ہیں تو وہ انجیو کیا کرتا ہے غریب عورتیں جیتنے بھی ہوتے ہیں وہ انجیو کے پاس آکے جو ہے اپنا گزارہ کرنے کے لیے وہ مشین پہ بیٹھ کے جو ہے انجیو جو آرڈر لے کے آتا ہے کپڑوں کا چاہے سکول ڈریسز ہو چاہے کچھ پرائیوٹ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے الجان ہے کہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے یا پھر ان کو کام دیا جا رہا ہے کام بھی دیا جا رہا ہے اسی انجیو میں وہی سنٹر پہ ٹریننگ کے لیے بھی ایک وقت رکھا جاتا ہے ایک دو اڑھائی تین گھنٹے ٹریننگ کے لیے رکھا جاتا ہے باقی کے جو پر پروڈکشن پہ کام کیا جاتا ہے تو ہر سنٹر پہ کم سے کار سم دھائی سو تین سو عورتیاں جو ہے گزارہ کرتے ہیں اچھا یہ جو خواتین ہیں ٹریننگ لینے کے بعد ان کو سیٹیفکٹ جب ملتا ہے تو کیا آپ لوگ کی طرف سے یا پھر وہ انجیو کی طرف سے ان کو روزگار کیسے پرام کیا جاتا ہے تو میں کیا بلنا آپ کو کمیڈی پروڈکشن سنٹر یہ روزگار سنٹر ہے اچھا تو وہیں پہ سیکھو وہیں پہ آپ روزگار حاصل کرو تو ایسے ہیدر آباد میں دس سنٹرز چل رہے ہیں اگر کوئی خاتون اپنا الیکس سے اگر سٹارٹ کرنا چاہتی ہے اگر وہ کہیں پہ رہتی ہے اور کہیں سے آ کے سیکھ رہی ہے اور اپنے مادری وطن واپس جا کے سٹارٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے کیسے اس کے لئے ہم جو ہے مشین دیتے ہیں سونگ مشین دیتے ہیں جو ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اس محلہ کو جو ہے مشین دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہنڈر پاسنٹ سبشری پہ مشین دیا جاتا ہے تو ان کے ٹریننگ کو دیکھے دیا جاتا ہے اور کمیڈی پروڈکسن سنٹرز کا بھی ایک ایسا ہم کو ہم نے جو ہے گیار آج آلالی چل رہے تھے میں چہر میں بننے کے بعد پانچ سانکشن کیا ہوں جیسے نزامباد ہے مرنگل ہے محبوب نگر ہے وانپرتی ہے اور صدی پیٹھے یہ پانچ جگہ سانکشن بھی کر چکے ہیں اور ٹھنڈر بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ ہے ہفتہ دس دن میں ان کو جو ہے وہ انجیوز کو جو ہے ہم مشین سپلائی بھی کر دیں گے اپنے ہیدر آباد کا کیسا روجہان ہے ان ٹریننگز کو لے کر بہت اچھا ہے ہیدر آباد میں بہت سے جو ہے اس سنٹرز کو جو ہے صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں بہت سے عڑتے ہیں خوش ہیں کون سے شعبے میں زیادہ ہیں ٹیلرنگ میں ہیں بیوٹیشن یا پھر نرسنگ دیکھیں اس میں کیسا ہے اب کوئی تھوڑے بہت پڑی لکھیا لڑکی ہے تو وہ مہندی کوسس میں جانا چاہیں گے تو غریب عربت ہے جو پڑی لکھے نہیں ہیں نہیں پڑ سکے ہیں انہوں سے سلائی کر کے جو ہے اپنا گزارہ کریں گے تو ایسے ایک اس کے کیاڈگری ویس ہے یہ تو بس ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس مائنورٹی سیٹیفکٹ ہونا چاہیے مائنورٹی سیٹیفکٹ ہونا چاہیے کیونکہ مائنورٹی ہے وہ لیں گے بس سیٹیفکٹ رہے گا اس لئے مائنورٹی سیٹیفکٹ کیا ہوتا بی سی یہ رہتا ہے اچھا احساس صاحب کچھ ماہ خبل ایک لاکھ اور دو لاکھ لونز کی سکیمز آئی تھی تو اس میں کیا ریشو رہا سب کا یعنی جس طرح سے مائنورٹی میں طبقے ہیں چھے طبقے ہیں مسلم سکھ ایسائی جین تو یہ سارے طبقے اپلائی کیے ہیں اور کتنوں کو یہ ملا ہے کیا یہ بھی جاری ہے دیکھئے ہم نے جو ہے ایک پانچ سال عرصے کے بعد جو ہے ہم بینک کبھل سکیم شروع کے ہیں فرسٹ فیفٹی کروڑ سے ہم سکیم شروع کیے آن لائن آن لائن اپلیکیشن لینے کا شروع کیے اس کے بعد اپلیکیشن لینے کے بعد فیفٹین ڈیز کا ہم نے ٹائم دیا تھا فیفٹین ڈیز ٹائم دینے کے بعد کافی اپلیکیشن آئے تو اس کو بہت سے لوگ پولٹیکل اور کچھ لوگ بولے کہ تھوڑا وقت بڑھایا جائے تو ہم نے پھر ایک ہفتے کا وقت بڑھایا تھا تو اس دوران ہم کو دو لاکھ سولہ ہزار اپلیکیشن ہم تک پہنچے ہیں تو ان میں سے جو ہے ریشیو کسی کے کمیٹی وائس نہیں ہوتا ہے جیسا جین کمیٹی ہے اگر ہزار اپلیکیشن آئے تھا ہزار کے ہزار ہم دیتے ہیں منورٹی ہیں تو وہ لوگ اپلیکیشن جیتے دالیں اس کے ساتھ ہم سیلٹ کریں گے ریشو جو سیلٹ ہوتا ہے جیسا بلو پورٹی لائن کہتا ہے ان کا انکم سیٹیفیٹ جس کا کم ہوتا ہے انکم ریشیو ملیں گے جن کی ایز زیادہ ہم کو ریشیو ملیں گے تو اس طرح سے ہم سیلٹ کیے ہیں اور اس بار جو ہے ہم ڈیپ سیسٹم دالیں ہم سیلٹ کیے ہیں اس میں کسی کا پولٹیکل پریشن نہیں کسی کا سیلیکشن ایسا ریکمنڈ نہیں تو یہ ابھی ہو گیا ہے نہیں دیکھئے اس میں کیا ہے ابھی تو جو ہے بہت سے سیلیکشن لیسٹ ڈسٹیٹ وائز آنے کا ہے تو ٹوٹل سیونٹین ایٹین ڈسٹیٹ سے ہم تک آ چکے ہیں اور ایکم سے کم تیرہ چودہ ڈسٹیٹ کے آنے کے ہیں وہ آنے کے بعد جو ہے سارے ملا کے ہم سبسیڈی ریلیس کریں گے ایک لاکھے لون کو ایٹی پرسنٹ سبسیڈی ہے ٹو لیکس کے لون کو سیونٹی پرسنٹ سبسیڈی ہے اس کے تہت ہم نے فرسٹ 50 کروڑ سے اس کیم کو شروع کیا تھا اس کے بعد اس اپلیکشن زیادہ آنے کے بعد کے سیلیکشن صاحب نے فائنانس میریسٹر صاحب کو یہ بولا کے اس کے پر غور کریں اور کوپول آشور صاحب پائنانس میریسر صاحب اور میحمود دالی صاحب بیٹھ کے اس کو اور سیونٹی کروڑز بڑھایا گیا ٹو 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 سے ہم ٹو 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 دو ہزار اپلیکشنز نئے پرانے اپلیکشن سے اسی کو وزیادہ کرتے ہوئے بارہ ہزار ہوئے پھر ایک پندرہ ہزار ہے ایفریج میں تھرٹی تھرٹی تھائی تھاؤزن بینیفیشز کو ہم اس لون دیں گے تو اب یہ دو تین بیٹس بنا کے آپ لوگ ریلیز کر رہے ہیں یہ روح ابھی تو سیلیکشن لیسٹ آنے کے بعد ہم بلکل ایک ساتھ ریلیز کر دیں گے یہ فرس بیٹس کا تو ٹوال تھاؤزن فیمیریز کا تو ہم ریلیز کر دیں گے جو تیویز چوبیس کا بجٹ ہے وہ جون کے بعد ہم ریلیز کریں گے اچھا اس میں ڈاکیمنٹیشن آپ نے وائٹ راشن کارڈ لگائی تھی جو کہ کافی طبقہوں کے پاس نہیں ہے تو اس کو لے کر بھی کافی زیادہ لوگ میں پریشانی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک پندرہ لوگ موجود ہیں اس میں سے بیلو پورٹی لین آپ کیسا سیلیکٹ کریں گے جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہوگا تو وہ بیلو پورٹی لین آئے گا انکم سٹیفیکٹ تو کیسے بھی کوشش کر کے لالے گا ہو لیکن وائٹ کارڈ کانسل آئے گا اور حقیقت میں جو غریب ہے وہی وائٹ کارڈ جو چانوال استعمال کرتا ہے جو حکومت کے طرف سے جو آنے کا ہیٹیل ہے وہ وائٹ کارڈ کے ذریعہ آگیا تو وائٹ کارڈ ہم اس لیے رکھے ہیں کہ بیلو پورٹی لین سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم کو آسان ہوگا اگر ہم وائٹ کارڈ نہیں رکھیں گے تو دو لاک جا کے دس لاک اپلیکیشنز آئیں گے تو اس میں سے ہم بیس ہزار لوگ کو ایسے سیلیکٹ کریں گے اچھا ساکھ صاحب جیسے کہ مینورٹی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا وہ حج ہاؤز میں ہے تو کیا ان سب جیسے جائن ہیں سکھ ہیں کرسچین ہیں یہ لوگوں میں ایویرنس ہے کہ ہم بھی مینورٹی سے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں رجوع ہوتے ہیں آپ سے بلکل آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں فون پہ بھی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ آج کل آن لین اپلیکیشنز ہونے کی وجہ سے کوئی آفیس گوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ جہاں بیٹھیں وہاں سے آن لین اپلیکیشن سے لوگوں vary کرسکتے ہیں اور جو اسکیم آتے ہیں آپ لائے کر سکتے ہیں ہم نے کبھی بھی آفیس کو آنے کے لئے کسی کو نہیں بولا ہے کوئی بھی آفیس آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہر ڈسٹرک میں اپنے جگہ آن لین کے سکیم سے آن لین آپ آپ لائے کرسکتے ہیں آن لین آپ جو ہے آپ اپنے ڈی ایم ڈی ایو آفیس میں جا کے چک کرسکتے ہیں لہذا ہیڈ آفیس سے آنے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہو اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں ہم بھی آن لین جو ہے یہ جو ٹرانزکشن وہی رکھیں گے آپ کی جتنا بھی کام ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا چاہے سکیمز رہنے دیجئے یا جو بھی فائدہ جو مینورٹیز کو پہنچتا ہے ان سب کا اویرنس یا شعور کہہ لیجئے آپ لانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے لوگوں کو آپ کس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں یا خود شخصی طور پر جاتے ہیں یا کس طرح سے آپ اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں ابھی تو جو ہے ہمارے پاس ایک سکیم آرکھ ہے سیلف ایمپلائیمنٹ اور پلیسمنٹ کا ایک سکیم ہے یعنی کہ ہم جو ہے ایس سی پاس انٹرمیڈٹ پاس طلبہ کو جو ہے ہم کورسز کرواتے ہیں جیسے کمپیٹر کورسز ہو یا مہندی کے کورسز ہو کچھ اور کورسز ایسے ہیں وہ جس ہم جو سوسائٹی کو ایموئی کرتے ہیں ان سے ایک مہادہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے بعد ان کو پلیسمنٹ دلانا چاہیے وہ پلیسمنٹ دلاتے ہیں تو ان کو بیل ملتی ہے آخری کی تو لہذا اگر کسی سوسائٹی کو ہم سو اسٹونڈ الارٹ کر رہے ہیں تو سو کے سو لوگوں کو وہ ایمپلائیمنٹ دلائے تو ان کو پیمنٹ ملتا ہے مینٹی فیننس کارپریشن سے بخواہ بیل ملتی ہے تو لہذا اس بات جو ہے سترہ سو اسی لوگوں کو ہم نے جو ہے ٹریننگ کے لیے شینکشن کیا ہے چل رہے ہیں میں حالی میں نظامباد کا دورہ کر کے آیا ہوں وہاں پہ بیت المال اور لنک ارگنیشنس جو ہے سکیم کہتے ہیں سٹونڈ کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو ایسے ہیدر آباد میں بھی ہیں ہر ڈسٹیک میں یہ ٹریننگ کورسز چل رہے ہیں اس ٹریننگ کے ذریعے ہم جو ہے ایک تو پربیسٹی کرواتے ہیں جو ساں کئی مخاملہ مجیدوں میں وہ پانپلینٹ بارتے ہیں کئی پوستوس لگاتے ہیں کئی میڈیا میں جو ہے ہم اس کو ایڈز جیتے ہیں اسی لئے آوینیس ہم لے کے آتے ہیں بہت سے چیزوں کو جو ہے کمیٹی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان تک ہم پہنچ جاتے ہیں تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے چاہے وہ پانپلینٹ کے ذریعے ہو چاہے مجید کمیٹی کے ذریعے ہو چاہے وہ کمیٹی کے ذریعے ہو کسی کے ذریعے ہو وہ پہنچ چکے یہ ہمارا نظریہ ہے امدیہ صاحب آپ کو اس عہدے پر فائز ہوئے الحمدللہ سے ایک سال مکمل ہو گیا ہے تو اس دوران آپ کا یعنی کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہماری ناظرین کو شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو منورٹی فینلس کارپوریشن چینمن بننے کے بعد منورٹی فینلس کارپوریشن میں دو ڈھائی سال سے بجٹ نئے رہنے کے وجہ سے اسکیم آگے نئے بڑھ رہے تھے لیکن کیسیہ صاحب نے میں چینمن بننے کے بعد اسکیم شروع کرنے کے لیے مجھے جو مدد کی ہے جیسا کہ ایک سو بیس کروڑ بجٹ نہیں بھی رہا تو مجھے ایک سو بیس کروڑ دینے کے بعد میں اسکیم کو اننونس کیا ہوں بہت خوشگوار موقع تھا ہوں مجھے کیونکہ چینمن بننے کے بعد ایک غریب لوگوں کو جو ہے مستحق لوگوں تک میں کچھ ہیلپ کر سکوں گا کچھ کمیونٹی کے لیے کام کر سکوں گا یہ مجھے خوشگوار موقع تھا اور ٹوینٹی تھوزن سنگ مشینز بھی کیسیہ صاحب نے چیف انسٹر صاحب نے ہمارے مینٹی فیننس کارپریشن کو دیا ہے اور اس بجٹ میں جو ہے دو سو ستر کروڑ یعنی کہ ون ففٹی کروڑ بینکبل سکیم اور ایک سو بیس کروڑ سکیم کے تحت ہم کو دیا گیا ہے اس کے لیے میرے بہت خوشی کے موقع ہے کیونکہ آز تک اس سے پلے جو بھی چیئرمن کرے ہیں کرے ہیں اچھا ہی کام کرے لیکن مجھے جو موقع کیسیہ صاحب نے دی ہے بجٹ الارڈ کر کے بہت خوشگوار موقعیں ملے لیے میں ایم ایم ایل اکیس پرسن ہوں امتیا صاحب آپ کا سیاسی سفر آپ کا فیوچر کا جو بھی ہے آپ تھوڑی سے روشنی ڈالیں گے اس پر دیکھیں ایک تو تو میں کانگریس کے دور میں میں انڈرپدیش کانگریس کامیٹی کا سیکنٹری تھا جب دو ہزار دس میں میں ٹی ایر ایس میں آیا تو کیسیہ صاحب کا جو مومنٹ تھا تیلنگانہ حاصل کرنے کے لیے تیلنگانہ حاصل کرنے کے بعد وہ جو چاہتے تھے گنگا جمنی تحزیب کو زندہ رکھنے کے لیے اور تیلنگانہ مومنٹ میں جو کام کر رہے تھے وہ ان کو امپریس ہو کے میں نے جو ہے ٹی ایر ایس میں شامل ہی تھی ٹی ایر ایس میں جب میں آیا تو تیلنگانہ آتا بلکہ میں نے بھی نہیں سنچا تھا لیکن کیسیہ صاحب کی شخصیت ان کی لیڈیشپ کو انسپائر ہو کے میں ٹی ایر ایس میں شامل ہوا وہاں دو ہزار دیار ایس سے ان کے ساتھ کام کرتے آیا کام کرنے کے بعد جو ہے آج حقیقت میں میں ٹی ایر ایس میں آ کے اپنے آپ کو ایک خوش بس میں سمجھوں گا کیونکہ کیسیہ صاحب نے جو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے تک کیا کیا جائے تو سب میں پہلے اگر کسی گھر میں اگر کسی خوم میں ہو گھر میں اگر ترخی کرنا چاہیے تو اس گھر میں تعلیم ہونا چاہیے کیسیہ صاحب نے محسوس کیا پورے آندھا پدیش میں سری بارہ منورٹیس اسکول ہوا کرتے تھے سری بارہ آج دیکھیں دو سو چار منورٹیس اسکول ہیں آج ناسا میں جا کے آئے بچے آج آپ بچے نیٹس میں حاصل کر رہے ہیں آج بچے میڈیسین میں حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ایک بار دیکھیں کیسا ہے ایک بچے کی پچھے حکومت ایک لاکھ بیس ہزار خج کر رہی ہے ایڈکیشن لونز بھی آپ کے دیپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتے ہیں دیپارٹمنٹ نے منورٹی ویل فیر دیپارٹمنٹ سے دیا جاتے ہیں جو سیلیکشن اس میں کیاڈگر دیا دیکھا جاتا ہے تو اس میں منورٹی فیننس کارپرشن ہمارے میمبر ہے اچھا آپ کے پاس سینٹرز کی کونسی سکیم امپلیمنٹ ہو رہی ہیں ہمارے پاس سینٹرز کی سکیم تو کونسی بھی نہیں ہے آپ اخلیتیوں کے فلا بیبوت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میں چیرمنٹ بننے کے بعد میں جو سکیم لاؤں گا مستحق لوگ تک پہنچ سکے یہ میرا مقصد ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو سکیمات چاہے سبسلی لونز ہو چاہے سونگ مشینز ہو چاہے کار ہو چاہے آٹو ہو چاہے کچھ اوبی ہو تو مستحق لوگ تک پہنچ سکے یہ حکومت کا مقصد ہوتا ہے اگر اس میں میں کامیاب ہو کے سکسس ہو جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو خوش خوش میں سمجھوں گا میرا میرا کارپوریشن میں بھی جو ہے بہت سے امپلائیز ہیں جو ڈسٹک ویس کام کرتے ہیں جیسا کہ جو میں اپنے بتایا آپ کو کہ یہ جو سیلف امپلائیمنٹ سکیم ہے پیسمنٹ کی ہر ڈسٹک میں ہم جو ہے کہیں سو لوگوں کو دیرسو لوگوں کو ایسا الارٹ کر چکے ہیں تو اس کے تحت کام چل رہا ہے بہت سے سٹوینٹس اس پہ ٹریننگ حاصل کر کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہاسل کر رہے ہیں تو جو ہاسل کرنے کے بعد ان کی سیاری منیموم ٹوینٹی فائی تھاؤزن سے ٹھٹی تھاؤزن ایک ایک کی سیاری ہوتی ہے تو اس کے تحت بہت سے لوگ ڈیمینڈ اس بار بڑھ گیا ہے اس بار جو ہے دو ہزار تیویس اور چوئیس کے بجٹ میں مجھے جو ہے فائی تھاؤزن میمبرز کو جو ہے الارٹ کیا گیا ہے ساترہ سو لاسٹیئر دیا گیا تھا اس بار جو ہے ڈیمینڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے فائی تھاؤزن سٹوینٹس کو الارٹ کیا گیا یعنی کہ مینموم ٹین کروڑز تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے پلے حکومران نے مینورٹی فائننس کارپریشن کو کوئی ایسے سکیما سے کبھی بھی مبستہ نہیں کروایا تھا بس نام کے لیے مینورٹی فائننس کارپریشن ہوا کرتا تھا چھوٹا سا 50,000 20,000 30,000 سبسیدی سے لون دیا جاتا تھا اور جو ہے سوئنگ میشنز دیا جاتا تھا لیکن اس بار KCR صاحب نے مینورٹی فائننس کارپریشن کو بجٹ دیتے ہوئے کچھ نئے سکیما کو جو ہے ایجاد کیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈریور کم انفرمیت سکیم جو اپنے آپ کو گاڑی حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ اونر میں حسوس کرتا ہے کیونکہ اس کا 60% سبسیدی تو اس کو آگیا گورنمنٹ کے طرح سے یعنی کہ 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ تو آلڑی گورنمنٹ پے کر دی تو اس کو زیادہ محلت کرنے اس کی الیجیبلیٹی کیا ہونی چاہیے اس کو اپلائی کرنے کے لیے اس کے لیے آپ ڈریور ہونا چاہیے لیسنس ہونا چاہیے آپ کا حکمت تلنگانہ کیسیہ صاحب یہ چاہتے ہیں چاہے وہ منٹی فیننس کے تحت سکیم چلے چاہے ویل فیر کے تحت چلے آج دیکھیں آپ تیمبریس ادارے اگر ہندوستان میں اگر کہیں اگر تیمبریس ادارے کھولے گئے تو صرف تلنگانہ میں کھولے گئے اور ایک اسکول کھول کے چلانے کے لیے آپ کو کتنا محنت کرنا پڑتا اس کے لیے کیا کیا پڑنا پڑتا آپ ایک پاندہ لگا دیجئے آج دیکھ لیجئے آپ بلڈنگز نہیں ہیں ہمارے پاس ہم ایک ایک اسکول کرایا کے بلڈنگ میں رکیٹ چلا رہے ہیں اس بلڈنگ کا کرایا کہیں تین لاکھ کہیں چار لاکھ کہیں پانچ لاکھ بھی ہزر آباد میں یعنی کہ مہانہ پانچ لاکھ روپے خالی بلڈنگ کا کرایا دیتے ہوئے ہم جو ہے بچے صرف بچہ جو ہے مینورٹی بچہ جو ہے مینورٹی جا کے بچہ جو ہے خالی اپنے گیٹ کے دروازے پہ بچوں کو جا کے چھوڑ کے آنے کی ضرورت ہے ہر چیز حکومت کر رہی ہے ہر چیز یعنی کپڑے سے لے کے اس کے بیک سے لے کے بک سے لے کے اس کے جوتوں سے لے کے اس کے پائیتابوں سے لے کے ہر چیز سے جو ہے حکومت جو ہے کر رہی ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہمارے اوٹ حاصل کیے ہم کو صرف اوٹ بینک کی طرح رکھا لیکن کیسی آر صاحب اس کو اوٹ بینک نہیں کرتے کیسی آر صاحب کو کوئی نہیں بولے کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے سکولز کھولو ہمارے بچوں کے شادی کے لیے شادی موہر کے سکیم لاؤ کوئی نہیں بولے کیسی آر صاحب اس کو محسوس کی ہے آج یہ کیے ایک غریب ماں اس کی بچی کی شادی کرنا ہے تو ایک لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے کم سے کم وہ سو گھر کو جانا پڑتا لیکن کیسی آر صاحب بولے کہیں اس ماں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بچی کی شادی کی ذمہ داری ہمارے کیسی آر صاحب لیتے بول گے آج ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے حکومت بچی کی اکان میں دال رہی سیدھا آج آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ آپ گوگل پر مارکی دیکھئے حکومت تیلنگانہ کیسی آر صاحب کے صدارت میں اس سب سکیمز کا ان سب باتوں کا شعور عام عوام میں ہے کہ عام عوام اس بات سے متفقہ ہے عوام میں ہے بلکہ چاہے دو لکھ ستر ہزارہ شادیاں ہوئے ہیں اور دیکھئے اور سی سکولرشپ جو ہیں آپ اگر پی جی کرنے کے لیے کہیں باہر کی کنٹری میں چاہے امریکہ ہو لندن ہو آج دیکھ لیجی آپ کتنے بچے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بیس لاکھ روپے جو ہے ہنڈر پرسنٹ سبسیڈی کے تحت کیسی آر صاحب دے رہے ہیں آج کئے ٹیمریس کے بچے جاب بھی حاصل کر سکے ہیں آپ ریٹ ٹی انفارمیشن آج دیکھیں کتنے بچے گورنمنٹ حاصل کر رہے ہیں جاب ٹیمریس میں پڑے سو بچے آج ٹیمریس میں پڑھنے والے بچے آج میڈیکل میں میڈیسین میں سیٹ لے رہے ہیں آج ٹیمریس کے بچے ناسا میں جا رہے ہیں آج ٹیمریس کے بچے نیٹس میں جا رہے ہیں تو آج دیکھ لیجئے آپ کتنے آج بچے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی حکومران نہیں کرے جو کیسی آر صاحب کام کر رہے ہیں ایسے کئی سکیمات ہیں آپ جیسے پینشن ہیں ہمارا ریشو جو ہے ہم کو ریشو کا برابر برابر مل رہا ہے جو تین ہزار جو پینشن ہوتا ہے دو ہزار پینشن ہیں جو خواتین کا پینشن ہے سینئر سیڈیزن کا پینشن ہے ہینڈی کیاپ کا پینشن ہے آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی محلہ نہیں جس کو پینشن نہیں آیا جو غریب ہونے کے بعد اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک ساؤس صرف شانکشن ہوتے جس میں کوئی مر گیا تو دوسرے کوئی شامل کر دے آج بیسہ نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے سکیمات ہیں ہمارے پاس ڈبل بیٹروم گھراں ہمارے پاس ہج ہاؤس آپ کو جو ہے ورک بورڈ منیٹی فینس کارپریشن اوڑ دو اکیڈیو چار آفیس ورک بورڈ میں ہیں منیٹی ویل فیر آفیس الگ ہے تو میں بول رہا ہوں کہ یہ سکیمات جو آج ہمارے کیسی آس ساب لائیں پیچھے خموران کیوں نہیں لائیں کیا وجہ آتی سینڈر سے آپ کو کیا تاؤن ہے دیکھئے اب سینڈر سے ہمارے کو تو منیٹی ویل فیر کیلئے کوئی تاؤن نہیں ہے تو سینڈر کا بجٹ بھی کم ہو چکا ہے لاسٹ ایم جو ہے چار ہزار سے سو کروڑ کچھ تھا تو اس بار صرف تین ہزار کروڑ دیئے یعنی کہ چودہ سو کروڑ اس بار کٹ کیا گیا ہے آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ کا کچھ مطالبہ سینڈر سے بلکل ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا یہاں سے جو ہم جو سینڈرل ٹیکس میں ہو جی ایسٹی کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہم جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ شکل میں جو حکومت ہمارا تیلنگانہ سینڈرل کو پے کر رہی وہ ہم کو واپس دے جیے تو شکر گزار ہے آج آپ دیکھ لیجئے پورے آج تیلنگانہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک میڈیکل کالیج لگانے کے لیے حکومت نچھے سے اوپر ہو جاتی لیکن آج کیسیار صاحب ہاتھ ڈسٹی کھڑٹر میں میڈیکل کالیج دی ہیں یعنی کہ 33 میڈیکل کالیجες دی ہیں آج آپ چھوٹے سے چھوٹے ڈسٹרک میں آپ دیکھ لیجئے نارنپ پر ڈسٹرک جیسے میڈیکل کالیج ہے آپ کو ون پرتی میں میڈیکل کالیج ہے آپ کو لیکن وہ پرتی میں دو ایک کانسینا کانسی آتے ہیں تو اس کی حساب سے gesture کو آج میڈیکل کالیج ہے آپ کو آن پر گدوات میں اچھوں کو پڑھنے کے لیے بھی بہت سے موقع آ رہے ہیں تو جیسے ٹیمریس ہیزارے پڑھنے کے بعد بچے میڈیسن کرنا چاہ رہے ہیں تو میڈیکل کالیز بھی کھول رہے ہیں تو میں یہ بولا چاہ رہا ہوں کہ حکومت تیلنگانہ ہر شعبے میں ترخی کی طرف جا رہی ہے امتیح صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کر کے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور بہت سے جانکاری ہمارے ناظرین کو دی میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں دوردرشن یادگری کے ویورز کو بہت بہت شکریہ جو مجھے یہاں پہ بلا کر بہت سے سوالات کیے گئے تھے میں ان کا جوابی دیا ہوں بہت بہت شکریہ ویورز کو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتم تک پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعا کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزازت دیکھتے رہیے دوردرشن اللہ حافظ